السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہراشت دھولیہ شیپور کی ایک جماعت کو عالمی شورا کے حباب نے سیاست کر کے کس طریقے سے علماء اکرام کا استعمال کرتے ہوئے اس جماعت کو رمضان المبارک کے مہینے میں نہ مساجد میں قیام کرنے دیا نہ رکنے دیا جبکہ اس جماعت نے ٹھیے پر رکنا چاہا اور رکی انہوں نے یہ بھی نہ چاہا کہ وہ ٹھیے پر قیام کریں اور سرنگیزی پھیلائی اور اس کے بعد میں جماعت کو وہاں سے روانہ کر دیا پیدل جماعت رمضان المبارک میں وہاں سے نکلی اور انہوں نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ یہ احباب جو ہے کم سکم روزہ کھول کر چلے جائیں روزہ بھی نہ کھولنے دیا مفتی قاسم صاحب کی اگوائی میں تو سب سے پہلے حضرات علماء کرام اور آئماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ اس انتشار کے اندر عالمی شورا کی سیاست کو سمجھیں اور خود آگے آنے کے بجائے ان لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ جانیں آپ کا کام کیونکہ یہ لوگ صرف آپ کو استعمال کر رہے ہیں جس دن مطلب پورا ہو جائے گا یہ آپ لوگ کو نہ پوچھیں گے اس لئے علماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ اس اختلاف کے اندر کسی بھی اعتبار سے آگے نہ آئے کیونکہ ان کے آگے آنے کے یہ لوگ صرف سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں چنانچہ اسی طریقے سے عالم شورا کے لوگوں نے وہاں کے علماء آئماء کو جو ہے چابی بھری اور ان کو تیار کیا کہ اس جماعت کو کسی حال میں بھی یہاں رکنے نہیں دینا ہے اور قیام نہیں کرنے دینا ہے ناکام کرنے دینا ہے اس کے مطالق دو میٹنگیں ہوئی پہلے میٹنگ میں یہ حضرات گئے اور جماعت سے بات کی تو جماعت نے بہت ساری باتیں کی ان کے عمیر سے بات ہوئی میرے گفتگو آئندہ انشاءاللہ اس کو سماد فرمائیے اس کے بعد میں ایک علاقے میں جماعت نے ایک ہال بک کر کر اس میں ٹھہری ان حضرات نے یہ بھی نہیں چاہا کہ جماعت ہال میں ٹھہرتی ہال میں ٹھہر کر وہی نماز روزہ اپنے جو بھی عمال کرتی وہاں پہ بھی ان کو ٹھہنے نہیں دیا اور نکال دیا جبکہ اس کے بمقابل اللہ رب العزت کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور اللہ رب العزت نے غیروں کے ذریعے سے جماعت کی نصرت کی رہبری کی اور ان کے ٹھہرنے کا اور رکنے کا نظام بنایا جس کے اندر ایک بچارہ ساتھی جو سیاست سے لگا ہوا ہے لیکن دین سے اس کو بڑی محبت ہے وہ بھی بچارہ کی سید بار سے اپنی خدمت پیش کر رہا ہے تو سمات فرمائیے عالم شورا کی شرنگیزی چار ماہ کی پیدر جماعت کو نہ رکنے دیا نہ قیام کرنے دیا اور نہ ہی رمضان المبارک میں روزہ افطار کرنے دیا اور ان کو نکال دیا گیا تو سمات فرمائیے السلام علیکم والیکم السلام علیت اللہ جی ابرار بھائی خیر سے جی الحمدللہ جی لیاز بول رہا ہوں ممبئی سے جی لیاز بھائی فرمائیے جی وہ تھوڑا سا ایک سننے میں آیا ہے کہ آپ کی جماعت کو مصریف قاسم صاحب اور کچھ شورا کے احباب نے جو ہے بجمجازگی کی ہے اور خیر نے نہیں دیا علاقے میں جی جی اس کے مطالب پوری سے گفتو کو کننا تھا ہماری جماعت ناس سنکھڑا آنے کے پہلے ایک دہا تھی یہ سیرپون آنے کے پہلے سنکھڑا کر کے ایک دہا تھی مہا پر تھی مکتی صاحب کے ساتھ میں اور ایک ہاپی صاحب تھے اور مسجد کے ٹرشٹ تھے وہ لوگ سم آئے تھے سنکھڑا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ ہی ہاں وہی 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 تو تو انہوں نے اس میں پوری شدد کے ساتھ نہیں کہا تھا کہ آپ نے آنا نہیں ہمارے گاؤں میں بستی والے جماعت کو بول نہیں کریں گے تو میں نے کہا کہ جماعت کو سورہ والی سمجھ لو سورہ کی سمجھ سمجھ کیلئے لو مسورے سے ایک روک ملے اس کے اندر چلنے مدد کرو اور پوری جماعت آپ کے تابع چلیں گے آپ جو بولیں گے جماعت وہ بولیں گے آپ جیسا بولیں گے جماعت ویسا کریں گے اچھا تو وہ بلکل ماننے کو تیار نہیں بولیں وہ جوان لوگ ہیں معاملہ خراب ہو جائے گا معاملہ گرم ہو جائے گا مطلب دھمکی دے رہے ہیں ہاں ہاں اندر اندر دھمکی دے کے سمجھا رہے ہیں ہاں ہاں اور وہ کئی لوگ سے ایک ساتھ میں اچانک آئے تھے اچھا ایک بات تمہیں بول گیا کہ جیسے وہ لوگ آئے صرف یہ سنکھیڑا کی مسجد میں ہاں تو اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کرے سب سے پہلے تین ساتھیوں کو دوہ زکر میں نماز میں لگایا ہے اجتماعی صدقہ نکالے اور پھر میں نے خود مسجد میں پانے نہیں بھی ساہیتہ وزر سے منگا کے وضو کر کے دو رکات پڑی کہ اللہ یہ جو آئے ہیں یہ مسئلے کو تو اپنی ہاتھ میں لے لیں کیونکہ پیدل چل رہے ہیں ماسوم بچوں کو شوڑ کر بولے ماں باپ کو شوڑ کر راتی روزی کو شوڑ کر تو اپنی فتنے کا سبب شر کا سریعہ نہ بنے تو پہلے پورا معاملہ اللہ کے حوالے دے دیئے پھر ان کے پاس بیٹھ کے بات کرے تو ان کی شروع سے لے کے اخیر تک ایک ہی رٹی آپ نہ آئے تو میں نے کہا کہ ٹھیک میں مشورہ کروں گا تو وہ کہہ نے دیکھیں مشورے میں یہ تیہ کرنا کہ چھرپول نہیں جانا ہے مطلب بھائی صاحب پہلے سے ہی پریشر کر رہے تھے نہیں آنا ہے تو نہیں آنا نہیں آنا ہے تو نہیں آنا تو ہم نے مشورے کی بات کرے اور پھر اوڑ گئے پھر ہم لوگ بیٹھے تو سوچے کہ یہ مسجد کے ترسٹ ہوئے گاؤ کے ترسٹ ہوئی ہے گاؤں میں تو اور مسلمان بھی رہتے ہیں جائیں گے نہیں بڑا بڑا تو ہم لوگ سنکھیڑا سے بارہ کلومیٹر چمٹھانا کر گئے وہاں پر رات میں چل کے گئے ایک بجے پہنچے اپنے معمولات پورے کرے سائری کرے فجر پڑے اس کے بعد سو گیا دن پر آمال میں لگے تھے تو ایسی ایک تعلقات والے سے باتچیت ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ بھئی وہاں پہ محمدیہ ہال کر کے ہے وہاں پر اپنی جماعت روک سکتی اچھا تو پھر ہم لوگ چمٹھانا سے چار پانچ کلومیٹر بابلدہ آئے اچھا وہاں پر رات میں قیان کیے اچھا پہدل جماعت آپ لوگو ہے جی رات میں پہدل سال رہے اللہ کی فضل سے تو پھر وہ بابلدہ سے سیرپور پورا باتچیس کلومیٹر ہے تو ہم جو آٹھ بجے نکلے بابلدہ سے پروزہ کول کر تو سیدھا چلے 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 ساڑے گیانے بجے ایک کھیت میں ترابی پڑے وہاں کھانا کھائے اور پھر وہاں سے وہاں سے پھر چلے تو سیرپور کے پہلے ایک تا ہوتل ہے اس کے باجو میں ایک پام ہے وہاں پر تین بجے پہنچے وہاں تاجد پڑی سہری کری آزان لے کر رہا ہوا لوگ تو فجر پڑ کے وہاں سے جون نکلے تو پانچ کلومیٹر کموں بے ہم روزی کی حالت میں پیدل چل کے سیرپور میں داخل ہوئے سیرپور میں گئے وہاں پہ اتھا کے پکیٹے ساتھی لائٹ بغیرہ بھی نہیں تھی جو ہال میں رکھے تھے ہم تو تھوڑا سا آرام کے لیے ساتھیوں کو چھوڑ دیئے تو ان کے ساتھیوں کا آنا جانا نو جوانوں کا آنا کچھ بھی پوچھنا یہ سب چالو ہو گیا پھر یہ لوگ یہ مفتی صاحب اور ان کے ساتھی بارہ بجے کے آنس پاس وہ سلیم نگر سیوک جس میں ہال دیا تھا اس کے گھر پہ گئے اچھا اچھا کہ یار تم ان کو چابی کیوں دیئے تم ان کو ہال میں کیوں روک آئے تم ان کو نکھالو یہاں سے تو وہ انہوں نے ان کو جو بھی بولے بولے پیریشا کے بعد میں ترابی کے بعد میں میں اور کچھ ساتھی سلیم نگر سیوک کے پاس میں گئے اچھا اور ان کو پوری کارگزاری سنائی کہ یہ لوگ سنکیڑا میں بھی آ کے ہم کو روک کے گئے تھے اچھا ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے اور یہاں آنے کے بعد میں پھر آپ یہ لوگ کا مطالبتہ مسجد میں نہ آگے انتشار ہوں گا تو ہم لوگ مسجد بھی نہیں آئے ہال میں آئے ہم لوگ دش بھی نہیں کر رہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہے ہیں سارے عمال اپنے اندر کر رہے ہیں تو پھر یہ لوگ کیسے پڑے لے کے کہاں پڑے یہ لوگ کہ ہم 32 کلومیٹر کچھ مسلمان گاؤں میں بستی میں چل کے آئے بجائے ان کی خیر خیریت پوچھنے کے ہال ایوال لینے کے تو ان کو بھگانے کے چکر ہمارا سورائیت کے مسجد کو تھوڑے دے کے لیے سیڈ میں رکھو نہیں جب آپ نے آپ نے آپ یہ بات کہہ دی کہ بھئی آپ ہم کو چلاو ہم شورا کے رخ پر چلیں گے شورا کی جماعت چل لو تو اتنا ظرف کم ہے کیا وہ اس وقت بول دیتے کہ آپ یہ یہ بات مت چلانا باقی کا یہ یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ چلے باقی یہ مت چلاو چلتے رہو بس جو کہ ابراہ ربہ ان کے نظرے کام نہیں ہے نا اب اتنے کلومیٹر پیدل چلی جماعت اور روزی کے حالت میں سبا چلی آج کے ٹیم بے تو ایسا ہے کہ ہمارے ممبئی میں نورمل آدمی آتا ہے رکشہ وشکہ والا نوکری وکری کرنے والا تو ساتھی اتنا استبردر اقبال کرتے ہیں جیسے بہت بڑا آدمی آ گیا یہ بھائی یہ ہمارا شرمائیہ ہے یہ رمضان میں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اگر ہم اس کو اللہ کی طرف نہیں جوڑیں گے تو ہمارا رہ کر کیا فائل ہے جی لہذا ہی ہمارا ہے یہ سفر میں گئر مسلموں نے استقبال کیا ہے گئر مسلموں نے یہ سر پر آنے کے پہلے چل چل کے آئے اپنی حساب سنیاں تک کہ ماں بہنیں مستورات تک ہماری رہوری کی ہے بابا ہی در سے جاؤ بھائی در سے جاؤ عائشہ کرو عائشہ کرو ہاں تو یہ جب عائشہ کے بعد میں میمبر کو سب بات بتائے اور پھر ان سے درخواست کرے کہ ٹھیک ہے یہاں کے نوجوان صدت اکتیار کر رہے ہیں یہاں کے علماء کے بولنے پر تو ہم لوگ تین دن رکھیں گے چلے جائیں گے اتنی بات کر کے وہ نگر سے کم سے گیا پھر رات میں ایک بجے کے بعد آیا ہم لوگ سہری کا خانہ بنا رہے تھے تو بلے وہ بلکل مقتصام ماننے کو تیار میں مرکز کے پاس چالیس پچاس نوجوان ہیں وہ انتشار ہو جائیں گا کچھ ہو جائیں گا نوجوان بھڑک جائیں گے معاملہ بڑھ جائیں گا مبارک مہنے میں نے میں نے ان سے کانے ہر سے وقسے کہ ہمارے آنے سے دو لوگ نے اگر بہت بھی ہو گئی تو ہم یہ پسند نہیں کرتے اگر وہ اتنی شدت پوترے ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ کل روزہ کھول کے چلے جائیں گے اچھا تو وہ میمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا بہت یعنی کہ تم لوگ سمجھداری کر رہے پھر فوراں وہی بیٹے بیٹے انہوں نے مکٹی صاحب کو فول لگائے میں اس کا گواہ ہے یہ بات کانوں سے سنی ہے اور انہوں نے سپیک آر آن کرے اور مکٹی صاحب کو بولے کہ مکٹی صاحب تم کو اللہ کا واسطہ دے رہا ان کو روزہ کھولنے تک رہنے دو تو وہ پتہ نہیں کہاں کا پڑا ہوا ہے وہ تو اللہ کے واسطے پر دھیانی نہیں دیا آرے اللہ بھنگی کو بھی بھولیں گے تو تھوڑا لغت جائے گا جب گئر آپ کی رہبری فرما رہے ہیں راستہ بتا رہے ہیں ملت کر رہے ہیں یہ تو مفتی ہے اور قاسمی ہے تو چارتی باری کو بدنام کر رہے ہو دیوبنگی ہم 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 لوگ پھر وہ نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا اور دوسرے گاؤں کے لوگ بھی آکے بولے بھولے ابراہ بھائی تم سمجھ لو بھولے اور یہ بھولے ان سے کہا وہ نگر سے بھولے پیدل جماعت دن میں چلیں گی رات میں چلیں گی روزے میں ان کو تکلیب ہوئے گی آہ بڑا بڑا تو ماملہ بھگڑے گا تو اسٹی میں ہی جانا پڑے گا نہ بھاگنا پڑے گا آرے اللہ مطلب بھولی تندر سے تیاری اور دھمکیوں کے ساتھ تھیلو آہ بھولے ان کو بھولنا کہ چلے جائے بھولے گاڑی اوڑی پڑا لکھا آدمی کیار کر رہے آہ وہ بھی مستی ہو کہ سلیم بھائی نگر سے کہا کہ بھائی تو میں گاؤں کے باہر کوئی نیم کا جھاڑ یا کوئی ٹھیا کوئی چھاؤ کی جگہ دیکھ لو جہاں وضو اگر کر سکتے ہم جن بھر کے عمال وان کر تمہارا گاؤں چھوڑ بھائی ہم ہم بھائی ہم کو حدیبیہ میں آگیا کہ رسول اللہ کو کٹ کر دو تو آپ نے وہ کٹ کر دیا تم اللہ ہمارا قیام کون سی بڑی بات ہے جی 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 نبی کے دو امتی لڑنے سے بچ جائیں گے آپ اس میں بلنے سے بچ جائیں گے بات چیت میں تین بات گیا پھر شیری بغیرہ پکا کے خا کے فجر کے بعد نگر سی وقت میں اور کچھ ساتھی ہم فجر بعد دھیا ڈھونڈنے نکلے ایک گھنٹے دکھیا ڈھونڈے اور جب آئے ہم ہمارے ساتھی سوئے تھے دو رات کا اوزاگرہ تھا سب کا برابر میں نے کسی کو اٹھایا نہیں جب خود سے اٹھیں گے ان کو پھر اٹھا کے لے جاؤں ہم ساڑھے گیار بجے اٹھے ساتھی پھر وضو کرے نماز پڑے اور پھر وہاں سے پوری چلچلا تی دھوپ میں اتنا اندر سے دل دکھا اتنا ہم لوگ کے موہ دھوپ ساری لینڈ کی سویدہ کروں گا بزدس منٹ پہلے فون کرنا میں کولر لگا دوں گا میں منڈپ لگا دوں گا 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 دوں گا ہم روڑے روڑ پہ گئی شاہدہ روڑ پہ شاہدہ روڑ پہ سانسپورتی گارڈن کر کے تو ہم لوگ نے اس کو خبر میں کرے کہ کہ اپنے لئے کسی پر بوجھ بننا کسی کو تقلیب دینا تو وہ جو دھوپ میں ہم سے بلکل چلانے جاتا تھا آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے اور دل میں کسی بات آتی تھی کہ کاسمی آدمی ایسے روزے کی حالت میں نکال رہا ہے اور کہا ماں پر مدینہ کے آتے تھے اور کچھ کھجور کھا کے پانی پیتے تھے تو ان کو وہ علم آسل نہیں ہے نا یہ کیا ہے نسابی عالم ہے صلی اللہ حضرت فرمائے کیسے تقلیب میں پہنچے پھر وہ غیر مسلم نے چدر ہمارے ساتھ میں لگ باندھی اپنے علاقے کا لگ پتی ہے جس کو پانی مار پرسی لگا بہت خدمت کری اس نے ہم لوگ میں دونوں وقت کی تعلیم کرے میں ساتھی کو بہت عدم دی کچھ کار گزاریاں سنائی میواز کی جماعت کی انہوں نے شروع میں کیسے کام کیا بمبائی کے علاقوں میں ادھر ادھر مولانا عیسید کے زمانے جماعت گولی کھاتی تھی ساتھی بلتے تھے کہ حمیر صاحب ان کو پریشان کرنے والے تبلیق سے جاہل لوگ پریشان کرتے تھے یہ بخاری پڑا ہوا اپنے کو ستا رہے بلے یہ ہی 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 دن بھر نکھالے کچھ نوجوان شیرپور کے آتے جاتے کام پیسے دیکھتے تھے ان کا دل چاہتا تھا پھر وہاں سے روزہ کھلے روزے کھلنے کے اندر میں وہ ہٹل والے کے غیر مسلم پچے تھے وہ بھی آئے اور بہت اسرار کر کہ انہوں نے لسی ہم کو لاغے رکھی کہ بھائی کم سے مدنہ تو قبول کرو پھر وہ مسئلت کی وجہ سے ان کی لسی وغیرہ پیس ساتھ میں افطار کرے مغرب پڑھ کے جب وہاں سے نکلنے لگے تو کچھ ہندو وں رہے ہاں اور بلیزت نے تاگر دکھائی جی 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 اور ابھی ایک چیز وہ کوئی امیر علی کر کے دھولیا کا ہے مزور کو شاہی ہے عمر عمر دراز وہ بیشارے شرائی طرف کی سوچ رکھتے تو انہوں نے فون کرے تحقیق کرنے کے واسطے مکتی صاحب کو بھی کون کی ہے وہ بھائی یہ کیا سن رہے ہم سیری نے یہ مکتی صاحب مرنا ہے اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے ہزور کو بتانا ہے ہزور دنیا ختم ہونے والی ہے جی صاحب جھوڑ بول دیئے کہ اس میں ہمارت کوئی دخل نہیں ہے وہ امارت والا آدمی سلیم خاتک پولیٹیکل آدمی ہے انا شوشل ورکر ہے خدمت کا جذبہ رکھتا ہے ہر وقت شرپور میں کوئی بھی معملا آتے تو کھڑا ہو جاتا ہے وہ بولے وہ امارت اس کو بھی امارت آدمی منا دی اور اس نے نکالا بولے ان کو یہ سرا سر جھوڑ بولائے مفتی صاحب میں بولے تو میں ان کے موہ پر جاؤں یہاں سے زیادہ نہیں پچیس کلومیٹر دور پر سمجھ داری تھی جب واپس آگیا لیکن ایسے کوئی جھوٹ فساد والی بات کرے رہے نا انشاء اللہ اس کے موہ پر کھڑے رکھے اور اور سادیق بھائی پر بھی الزام ہی ہے جو جو نگر سیوہ کے سادیق بھائی سلیم بھائی اس کو استعمال کر لی ہے اور بیچارہ اس نے تو ایک لڑائی اور انتشار کو ختم کرنے کی اپنی حد سے کوشش کری اور آپ کو منت سمال کر کر کے آپ کی رہبری فرمائی اور آگے لے کر گیا پیش 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 اتنا ساتھ دیا اس آدمی نے وہ دعائیں نکلتی تو اس کے بھائی سلیم بھائی کو قبول فرمائے اللہ پا اتنا بڑا الزام پہ لگا ہے تو اگر نمبر ہے تو بات کرتے ہیں سلیم بھائی پھر کروں گا بات اور وہ آئیں گے میرے پاس میں سلیم بھائی کو یوں بھی کہا تھا اگر سلیم بھائی میں رات بھر رک گئے تو انساءاللہ اللہ کی حکم سے تمہارے گاؤں کا کوئی رہی لیکن اب یہ تھا بھائی لوگ میں تو وہ ٹھیک ہے ہوتل اور خیتوں میں اور ان لوگ میں تھے دیتے دیئے تو اس سے بھی نیچے نکلے کاسمی ہو کر مفتی ہو کر مفتی بھولے تو کم نا بڑھائی انہوں نے کیا منتق پڑھی یہ اب آپ جو بھولے نا وہ شرائی ساتھی سے بات کی تو مفتی صاحب نے منتق کا استعمال کیا ان کو منتق اسی لئے پڑھائی جاتی کہ یہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال سکے اور بڑے چالاکی مفتی صاحب اس پر پردہ ڈال گئے اس کے لئے سلیم بھائی سلیم سامنے آوے مفتی صاحب سے بات کرے اور کہے کہ بھائی یہ بات تھی میں نے سپیکر آم کر کہ اللہ کے واسطے ان کو رہنے دو آج روزہ نہیں کھولنے دے رہے گیر استقبال کر رہا روزے دار کا یہاں بمبئی میں دیکھا بھی دن پہلے کی بات تھی ہم مسجد کے بات بیٹے دے تو یہ زہر لے کر آیا اور سامان لائے مسجد میں دے رہا کہ روزے دار ہوتے ان کو کھلاؤ تو کیا جذبہ اس کا اور یہ مفتی قاسم صاحب قاسم اور شڑہ والے جو ہے ان کا یہ جذبہ کہ رمضان میں اللہ کے راستے میں جماعت سہیدل اس کے ساتھ اس طریقے سا بیوار کرنا بلے تو یہ تو جہل ان سے بھی گھرا ہوا جو ہے اس پل سا پل میں چلے جائے جائے لوگ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگ بہت صبر کر رہے آپ لوگ جا رہے ہم کو اچھا نہیں لگ رہ لیکن ہم کو یہ دھرے کہ اللہ ان کا کریں گا کیا بلے دھرنا چاہیے اور چھوڑی کرے اور اوپر سے تانہ شاہی نیری کر رہے لوگ مکتی مکتی آپ کی چار منٹ کی ویڈیو آڈیو چل رہی نا چھوڑی اور چھوڑی پر سینہ زوری کر رہا ہم نے عوام سے شیرپور کے عوام میں تو بولتا ہو بھائی مکتی صاحب اگر یہ آوار سن رہے نا مکتی صاحب تھوڑا بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو اور سمجھے اس بات کو کہ اس طریقے سے خون سکتا ہے کہ کل جب تمہاری جان نکلے گی تو یہ جملے جو تم نے ان کو سلیم بھائی کو فون پہ کہ دے کہ اب بھی نکال یہ تمہارے حالت میٹک جائیں گے اور تم کلمہ نہیں پڑھو مکتی صاحب اللہ اگر اللہ ابرار بھائی آپ امت رکھے ساتھیوں کو خوب امت دلائے اور اسی طریقے سے دب کر ہم کو دب کر ہی چلنا ہے ہر جزہ جو فتنہ کرتے نہیں لوگ کرتے اور اللہ عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہے پہلے لوگ کیا کرتے تھے جہاں مراکس جہاں جہاں جوڑ کر کام تھا وہاں انتشار کرتے تھے کہ ہم اپنا کریں گے تو جب دیکھا کہ عوام دیکھ رہی ہے شورا والے فتنہ کر رہے رہے بھائی ہمارے ہی گھل ہو رہے کیونکہ عوام کے سامنے یہ ننگی ہو رہے تو پھر کام کرو جمعیرات پیلو کرتے تو سنیتر کر کر لوگ بھولا ہم انتشار نہیں چاہتے ہم اقتلاف کریں لیکن انتشار نہیں کریں گے ایسے نہ بھول بچہ نمت کے سامنے لائے جب حقیقت بات یہ تھی کہ مکھٹا اٹھ رہا بھول بھول چار جن پتہ جن سو جن ہاتھ سے مار تو دیر سو دو سو جن اب اس میں چلتے نہ کیا کرتے اب پھر انہوں نے کہا کام کرو اب اس دن اس دن واپس گس ہو کئی شہر ایسے کئی ایسے ایلان کئے ایلان کئے اور یہ سب ڈھنڈوڑا پیٹ رہے شاہید سب ڈھنڈوڑا پیٹ رہے اور الگ جانے کے بات کیا ہوا کہ پاٹیا گل اور پھر بات میں آپ کیا کر رہے آفیس مرکز پر انتشار فیلائے تو ان کے نزدیک تو کام ہے ہی نہیں اگر کام ان کے نزدیک ہوتا تو بھائی بھائی تم ہوتل میں ٹھہرے تم اپنا کام کرتے ہم اپنا کام کریں اب یہ کاشمی شاہب جس کاشمی جگہ سے دارولم دیوبان سے وہاں پہ بھی دو ہے نا دو وکف وکف پڑھ رہا دارولم وکف دارولم دونوں کو دوسری سو 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 پڑھ کر رہے اور کام کر رہے اب ان کو کام کر نہیں اور کام کر دینا نہیں میں ایک بھارت کے روح الیاز بھائی جی لوگ بولتے علمہ کے پیچھے چلو تو یہ عوام کو یہ کیوں نہیں بولتے کہ تم مانگنی کے اندر میں اپنے چوچلے پورے کر رہے علمہ کے پیچھے چلو شادی میں چوچلے پورے کر رہے علمہ کی پیچھے چلو حلدی اور کتنی ویداد روس آمات کو تم اپنا پیچھے چلو اور برکے کے اندر میں اپنی مائے بہنے پردے میں بے پردہ ہوگی کہ بھائی علمہ کی پیچھے چلو بس ایک ہی کام دکھا علمہ کی پیچھے چلو باقی جندگی اپنی جی کی چاہت کی حساب سے گزار رو یہ تو سیف اور سیف ہے بھائی علمات کا نام کا استعمال ہو رہا ہے اور جو علمات اکرام سمجھتے جا رہے نا وہ خود با خود ان سے کنارہ ہو رہے الحمدلللہ پورے ہندوستان نہیں پورے عالم کے اقبار سے یہ فیضہ چل گئی کہ اللہ رب العزت نیک ہے تو اتنا جب آتا ہے نا تو آمی کا متاثر بھی ہو جاتا ہے جی پسلن ہوتی ہے تو پسلن پہ ہاتھی اور چھوٹی چھوٹی بھی ہے اور کمزور بھی ہے اس کی وقت بھی کم ہے لیکن ہاتھی کے بنسبت دھیرے پسلتی ہے اور ہاتھی جلدی پسل جاتا ہے جی اب جیسے جیسے اب یہ بادل ہٹ رہے نا بولما کو بھی سمجھ میں آ رہا علاقے والوں کو بھی سمجھ میں آ رہا اور وہ لوگ جیسے پر جم رہے ماشاءاللہ جی 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 جگہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری جماعت ایک غیر مسلم فاٹل کی سکول کے اندر ترائی ترائی بس اللہ ہی رہی کرے کتنی سیوہ کرے ہم قرآن کے آیت کا مفہوم بیان کرتے نا اللہ کی دین کی محنت سے رو گردانی کرو گے تو اللہ رب عزت تم میں سے اسے لوگوں کو نکالے جو تم سے بہتر کام کریں جی 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 سلی یہ ٹھیک انشاءاللہ سلیم صاحب کا نمبر بھیجی انشاءاللہ تاکہ مفتی صاحب کا چہرہ جو امت کے سامنے آگے اور خاص دعا دیکھیں اپنے ساتھیوں کو سب دعاوں میں لگائی ہے اس وقت اللہ کے نزدیک میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ سے بڑھ کر ہوئی ہوں گے اس علاقے میں خوب دعا چیزیں علاقے کی اور آفیت کی اور آپ نے ماشاءاللہ وہ طائف والا قصہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ دعا تھا اس کے حملی مش کر دکھا دی اللہ کے نبی بھی نکلے ہیں تو بدعا دیتے ہوئے نکلے ہیں سبر کے ساتھ نکلے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے تو آپ حضرات نے سماعت فرمایا چار ماہ کے جماعت کے امیر صاحب کی گفتگو اور ان کے ساتھ ہوئے عالمی شورا کے ظلم و ستم کی داستان اس کے بعد میں کسی ایک صاحب نے مفتی صاحب کو فون کیا مصفیخ قاسم صاحب کو اور ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا معاملہ ہوا ہے تو جس کے اوپر مفتی صاحب نے اپنی ایک وضاحت کی ہے تو آپ اس وضاحت کو پہلے تھوڑی سی سن لیجئے کہ مفتی صاحب منطق کا استعمال کر کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور جن سلیم صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ان سے بھی میری اس کے بعد گفتگو ملوم رمضان مہینے میں افتاری کرنے جی جی جمعات کو بلے جماعیت دن پوری روکی ہے جیسے آج صبح نوو دس بجے آگئی آج دن پورا روکی افتاری اس نے کی ریکار کر روکی افتاری کرنے کے بعد اس نے نماز کے بعد کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی آدھا کی اس کے بعد انہی کے ساسی نے جس نے بلایا تھا جس نے ان کو ہال میں رکھائے دے جس نے ہال کی چھابی دیا تھا ان کا نام سلیم پہلوان ہے نا ان کا نمبر میں آپ کو بات میں بات کرنا دوسرے دن زہر کے موقع پر روانہ ہوئی ہے امارت ساتھیوں نے روانہ کی ہے امارت والے ساتھیوں نے اس کے اندر کھے پر کسی جگہ پر وہاں پر بیٹھا کر تپا دیکھ پیدل زمانتی تپا لے زمانت کے امارت والوں کے ساتھیوں نے کھانا کھلایا ہے ہمارا کوئی نہ مفتی کاسیم نہ شرپور کوئی دوسرا علیم نہ بلکہ یہاں پر شرپور میں آنے کے تین تاریخ کے جمعہ کو جو جلیے کے جماعت دے چل رہے ان سے سارے مسجد کے ٹرسٹی شرپور شہر کی جتنی مساجد کے دو دو ٹرسٹی اور ایمہ جنا ان سے درخواست کر آئیتے کہ شرپور میں ایسا سنائے آنا چاہتے اگر آپ آئیں گے تو ہمارے انتشار بہت بڑا ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہوں گی انتشار سر پرشنی کی گرس آپ نہ آئے درخواست کر آئے ان سے آئے ان کو پتہ تک ان تشار ہو نا جب تھا تو ان آنا ہی نہیں تا پہلے تو آنے کے بات جو روانگی ان کی ہم نے نہیں کیا اور دوسرے دن کے تو پر نہیں کی ہے آج یہ وضاعات ہے نا آج 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 میں سماد فرمایا مفتی قاسم صاحب کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے آدمی نے جماعت کے آدمی نے اور تب سلیم صاحب نے اس جماعت کو نکالا یا روانہ کیا یا وہاں سے جانے کو کہا اب سلیم صاحب سے مفصل گفتگو سمات فرمائیے اور مفتی صاحب کی منطق اور مفتی صاحب کی شرائی سیاست میں ملوز ہونے اور استعمال ہونے کو سمجھئے اور حضرات علماء کرام سے پھر سے درخواست ہے کہ وہ شورائی فتنے کو سمجھے اور اس فتنے کے سیاست کا کسی اعتبار سے بھی ساتھ نہ دیں ہوگا یہ کہ بعد میں آپ ہی کو پشتانا پڑے گا سمات فرمائیے سلیم صاحب کی وضاحت ابرار صاحب کی جماعت کے متعلق عالم شورا اور اس کی شرنگیزی رمضان اور مبارک میں روزہ افتار نہ کرنے دیا جماعت کو سمات فرمائیے سلام علیکم وعلیکم السلام خیرے سے ماشاءاللہ الحمدللہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دوں گا اللہ رب العزت آپ کے جان مال میں عزت میں عبرو میں بسکتہ فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کے دین آپ کے نصر میں دین کے بھائی شہدہ فرمائے آمین آمین خریم بحسل میں ایک مکسی صاحب ہے مکسی صاحب کاشمی ہاں ان کی ایک آوڈیو چل رہی ہے وہ اپنے آوڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت عبرار بھائی کی آئی تھی آپ کے علاقے میں آمین بھرو 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 اس کو آپ نے جو خود کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ نہیں میں نے خود نہیں کہا میں جب جماعت اترین افنیٹر کے روز تب میں نے کہ بھاروک تاکتر میرے پاس آئے شعبی لینے پہنے چھ بجے ساڑے پاس پہنے چھ بجے حل کی محمد یا ہوئیری شعبی دیا شعبی دے کے جماعت وہاں پہ آکے روپ گئی پھر میرے گھر پہ مرکز کے سارے علماء لوگ آئے اچھا پھر وہ آئے سارے علماء لوگ گھر پہ اور کہا دادا بولے ہم آپ کو ہمارا بڑا مانتے ہم آپ کو بہت عجت کرتے اور آپ نے جماعت کس کو پوچھے ہوتا رہے مولا کس کو کیا پوچھنے کا ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلے لے ہے جماعت پیدل چل دی چار مہنے کے لیے اچھا مولا ہمیں آج ہی نہیں رہا ہوں مولا ہمیں ہمیں ہوتا رہا ہوں تو پھر میں نے ان کو بولا تو مولا آپ کا کیا راہ ہے کیا بیچار ہے تو بلو علماء کو ابھی کیا بھی پھورا نکالو سب علماء لوگ بولے لگے مکسی کاسی مولی اکرام جسے لیتے آہا ہاں تو پھر میں نے بولا ٹھیک ہے وہ ابھی چل کے آئے لے ابھی زہر گرنی کا موسم ہے اگر بولے تم نہیں نکالیں گے تو گاؤں میں بہت بڑا چھڑا ہوں بولے اچھا دمکی بیرے اچھا دمکی بیرے جگڑا ہو جائے آہا یہ مکسی کاسیم یہ وہ سب بول رہے تھے اچھا آہ تو مولا وجہ کیا ہے ایسا ہم تو ان پر گوام لوگ ہیں آپ علماء پیس علماء مکسی ہے اتنے بڑے بڑے آپ لوگ ہیں سارے آپ کے پاس سینے میں سکرہ میں پاک ہے پورے ایک ایک چیز ہے آپ کے پاس تو مولا ہمارے جیتوں پر کیا ہوں گا تو آلین صاحب مکتی صاحب مولا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کب تودھا رہے ہیں امت میں تو بولے نہیں بولے دادا ہم نے سلام کرے تھے تو ہن کو کل جالیا سے جواب دیے گیا تو مولا وہ سب بات کے چھوڑ دو اپنے شیرگوڑ میں تو ایک کام کرو رہ کے وہ ان کا کریں گے تم تمہارا کرو آپ اس میں بہر کیوں کر رہے ہیں بڑا بڑا وہ ان کو تم پرگن مکالو تم نے بہر کیوں کرو نے سلام کرا لے گی میں بات کے کام کے لئے ہوتا رہا ہے گیا جا جماعت چل گئی تو ان کو ملے مرکت میں آنے تو پیر نہیں بھر کیسے آنے دیں ہم نے اللہ کا گھر کی باپ کی پرآکٹی دوڑی لے بہر پرکٹیو بنائے لے گی آپ چاہتے کے جاں گھرا ہونے گونا موسیقی 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 ہم کو invitingہ� روڑ پر آیا ساکھکا ہم پوچھےという وہاں پہ وہ جگہ والے گو میں نے پھون کیا گرکو جا کے وہ گھومنے کے لیے سفرے سفرے میں نکل گیا تھا پھون کیا تو پہلوان بولے میرے سے جاتا کسمت والا اور کون لو سکتا پھونکا زندگی میں کبھی نہیں بولوں میں بولے اتنا بڑا کام میرے کو دے رہا تو بولے تو وہ بھی گھر مسلم گھر مسلم دے کو اللہ گھروں سے کام لینے کا وعدہ کیا ہے جی جی وہ گھر سامنے آیا جی تو اس نے ان کی خدمت کی ساپ سپائی کی ان کو بولا کہ تمہیں ایک دین نہیں تم دس دین روکو میں تمہاری خدمت کروں گا ان کے ساتھ روزہ اتحاری کی ہے ان کے آگے کا جودہ بٹا سب کھائے ان کے بچوں نے اللہ اللہ ہاں دیکھ رہا کوٹو پہ اندے بھی دیکھ رہا ہو ہاں جی اس کے بعد میں وہ جماعت نکل گی وہاں سے روزہ اتحار کر کے عرطے کے لیے ہم انہوں نے بلدین اور میٹنگ لیے ہاں یا میٹنگ کہ ایسا انہوں نے جبار جستی حروب رکھے اس کے خلاب شیرپور کے سارے لوگ تھے جماعت جب سل گئی سب کو دوک ہوا میر کو بہت رونا آیا تھا پر میں نے کھائیسا رونا روکا مجھے معلوم ہے آگ بھرکے ہی تھی میری میری بھر آگ بھرکے ہی تھی جب امیر صاحب کے گلے لگا میں اسپورٹ پہ جو جو سپورٹ پہ رکھنے کا تھا پھر میری آگ بھرکے ہی تھی پھر میں نے ایک دم کور کیا امیر صاحب نے گلے میں کے آیت پر ہی دعا دیئے اللہ حافظ بس اللہ آپ کی جو ہے امت افضائی کو اور اس ساتھ دینے کو قبول فرمائے اور آپ کی نسلوں کی جو ہے اللہ حرایت کے اور ہر قسم کے فتنے سے حفاظت کے فیصلے فرمائے مفتی صاحب نے جو ہے نا بہت بڑا الزام آپ پہ لگا دیا ہے کہ وہ آپ کے بولنے میں جماعت گئی کیوں گئی کیوں گئی کیوں کہ وہ مفتی صاحب نے اور علماء نے آپ کو بولا کہ بھگو ان کو ہاں اور میں بھائی اور ہم کے پھون کل پہ چاہے ہیں پرسو بھی بے جد بھی اللہ نے بے جد بھی کرایا انہوں نے یہ جام لگائے پرسو میٹنگ لئے تھے کہ علماء انہوں نے ماننے کا پلان بنائے بولے جو مسجد کے جمعے دار ہے رحم بے عبد الرحم کر کے ان کے اور مولیمت ان کے اور ان کے جگڑا بھی ہوا وہاں پہنچا مولا دیکھو میں اللہ کے گھر میں کھانا ہوں آپ میرے گھر پہ آئے سارے ہنوا لوگ آپ نے بولا کیا بھی نکالو میں نے آپ کو بولا بھی نہیں نکلیں گے دوک کٹ ہے میں یہ کل پر میں ان کو سمجھا ہوں کل پر میں گاؤں میں محول نہیں قراب ہونی کو نہ آلکہ ہے یہ جو اندر کے جو بچے ہیں پاک دست بچے انہوں نے جو علم مکتی نے جو کابو میں لیے لے وہ بچے ورود کر رہے تھے باقی پورے لوگ جماعت کے ساتھ جوڑ کے پورے سبھوٹ میں پہ پیچھے ان کے جانے کے بعد میں پھر وہ وہ خرچہ جب وانا تو سب کو بہت عبرت پیدا ہوئی دیل میں کہ انہوں نے کیا کیے گلت کام انہوں نے بولا کرنے اور کہہ رہے کہ تاتا اب تم سمالو آلکہ میرے گھر پہ پورے رہے ہیں تو میں جو اکی کا دے وہی بولوں گا نی نی اکی کا دے میں جوڑ بہل کے میری اکی کا دست کیوں کارا کروں بن کے وہ تو اکی اوپر بہتا نگا تو ایسا ہوا آلکہ مکتی ساتھ جو جہاں کیا آتے ہیں انہوں نے لگ کے انہوں نے سب کو لسٹی ماں ہوائی لسٹی پھلایا ہے بلے مجھے تم لوگوں کو بلے میں آلکہ کی قدمت جبنا چاہتا ان کے جانے کے بعد میں میں سب سے صورا ملٹ بات کری انہوں نے السلام علیکم علیکم السلام جی سلیم جب جماعت نکل گئی جماعت نکلنے کے بعد میں سب لوگوں گاؤں میں ہمارے پورے بھائیوں کو بہت احساس ہوا ہے ہمارے ساتھ جتنے بھی میرے جتنے بھی دوست لوگ ہیں بھائی لوگ ہیں سب کو حروق ہے گاؤں میں بھی جو ہے جس میں دعوت نہیں تھی جب لوگوں کہ اسے جائیں گے جبوتا ہے گاؤں میں دعوت کرنے کے بعد میں ہم نے کل کے ان کو جوابت کریے بھائی جماعت کو انہوں نے سب کو بھائی آپ کو سمس ورے پر تو وہاں موز بولنا تھا نا این یہ دوڑا پرس اوہ انہوں نے لگتا نا اہا انہوں نے ابھی اہلو اہا ایدہ آسین چڑھا کے وارہ اپنے ہی داتا بولے ہم توبولے بلکل ان کو روکنے نہیں دیں گے ان کو منا کر کے آجے سنکھنے سے انہوں نے مانے میں آجے چکرے کی نزت سے آجے بولے چاہتے کے جگرہ مانا کئی سے بات کر رہے ہو اللہ کی راہ میں نکھلے لے موسیقی جنگ کر رہے ہیں آجے نکھلے لے کیا ہوتا جس نکھے گے ان کو جی 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 آہ بلکل نہیں بولے ہم باپ کو ہمارا بڑا مانتے ہیں بولے باپ ہماری بھی سلموں بولے ہمارے نبی کے طریقے کے اوپر دعوت دے رہے ہیں وہ چار مہنے پہ دل چڑ رہے ہیں چوڑ کے ایسے کام میں پوچھنے کی کیا جی میرے کو اجازت لینے کی کیا جرورت ہے محمد یا ہوتا میرے تاپے میں میرے کو کس کی جرورت کیا ہے ہاں بڑا بڑا اور پیچھا رہے ہیں اور مرکلیں بچوں میں نہیں رکھ رہے ہیں نمال زمان نہیں رکھ رہے ہیں اس کے بعد میں پھر آؤ پہت ہوئی اب ان کو ہمارا ایک دیکھے کر کے بھلنے لگا دس دن رکھے والے کے منکہ آؤ دس دن رکھے والے سے لیکن اپنے دیکھے والے سے ڈسرے دن سمجھ لو پر پکٹ کے بات پہ پر پورومنننے میں جب یکی ملی وہ امرے پر پیر پہنے میں پہ کہا کہ دادا توا بی بھوک ٹی گھر مرکے آیت پڑی تواہی یہ تھی اس کے بعد پہ پروننننے میرے کو میرے آؤ بھر گیا ہی کو دوس کے بعد میں جب پیدا ہم 10-11 بجی تک آؤل میں سو سکتے کہ ہم ہم آؤلہ بجی تک سو گا موسیقی موسیقی